guys we are finally baked with another ویڈیو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک یعنی ایک نئی انویشن کے حوالے سے تو اس سے پہلے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو انویشن ہے نا وہ انجینئرین سے ریلیٹڈ ہے اور یہ جو انویشن ہے نا یہ امریکہ نے بنائی ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے میرے خیال میں مگر اگر آپ لوگوں نے سنا ہے تو دوبارہ سنیے گا اور اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں تو بیسکلی جو بھی آج کل جو بھی نئی انویشن آتی ہے پرانے زمانے سے تقریباً نائنٹین سنچیری سے آگے گوئن اون جتنی بھی نئی انویشن جو آئی ہے وہ زیادہ تر امریکہ سے آئی ہے اور یہ انویشن بھی جو ہے نا امریکہ سے آئی ہے تو بہت سارے جو ڈیوائسز ہم اپنے ڈیلی روٹینز میں یوز کرتے ہیں فور اگزامپل موبائل ٹرانزسٹرز چیپس اچھا یہ تمام چیزیں سوپر کمپیوٹرز مین فریم مینی کمپیوٹرز یہ تمام چیزیں جو نئی انویشن جو آئی ہے یہ امریکہ سے ڈرائیو ہو کر آئی ہے تو یہ جو ہے نا ان لوگوں نے انویشن کی اس دنیا میں بہت زیادہ ہی کام کیا ہے ٹکنالوجی کے میدان میں ان لوگوں نے بہت ہی کام کیا ہے سٹیلائٹس سب سے پہلے امریکہ نے بنایا ہے تو سب کچھ یعنی انہی کی بدولت ہے تو آج کی ٹکنالوجی تو یہ جو انویشن ہے نا یہ بھی امریکہ نے ہی بنائی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بیسکلی یہ ایک ایسی انویشن ہے نا جو یعنی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے تو جی ہمیں بات کر رہا ہوں آج کل کے جو پلینز ہیں ایروپلینز تو ان میں پائلٹ والا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک بندہ پائلٹ ہوتا ہے جو کی اس ایروپلین کو فلائی کرتا ہے مگر ان لوگوں نے ویڈ دہ ہیلپ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویڈ دہ ہیلپ آف دیٹھ ٹولز ان لوگوں نے یہ یعنی ایک ایسا پروگرام بنائے ہے کمپیوٹر میں کمپیوٹر کو یعنی اس چیز کے اندر یعنی فیٹ کرتے ہوئے یعنی اس چیز میں اندر سم اس کو یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس جہاز کے اندر ایمپلیمنٹ کروا کے ان لوگوں نے جو پائلٹ والا نظام تھا اس کو بالکل یہ آٹومیٹک سسٹم پہ لائے ہے تو یعنی کسی بھی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی ایروپلین کو اڑانے کے لئے جسٹ اس جس کے پیچھے ایک پروگرامین بنائی ہے ان لوگوں نے تو ایروپلین جو ہے وہ خود بخود چلے گی تو یہ بنا کب ہے یہ تقریباً ان لوگوں نے بہت پہلے سے اس کو اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا تو ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں اس چیز پر جو کام تھی وہ کمپلیٹ ہوئی تھی اور وہ جو جہاز تھا وہ بلکل یعنی ریڈی ہو کے وہ بلکل چلنے کے لئے تیار ہوا تھا مگر جو امریکہ کی ایک سیول ایوی ہے جو ایوییشن ایتھارٹی ہے اس نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اگر آپ کوئی ایروپلین اڑانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو پائلٹ جو ہے وہ کمپلسری ہونے چاہے کیونکہ ہم آپ کو یعنی اجازت نہیں دیں گے کی آپ ایک یعنی ایروپلین کو اڑائیں کیونکہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے مگر جو امریکہ ہے نا وہ اس چیز میں ایمپورومنٹ لانے کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور یعنی ان کو سٹسفائی کرنے کے لئے وہ بہت ہی یعنی اس چیز پر دوارہ کام کر رہا ہے اور مستقبل میں یعنی یہ ہم لوگ دیکھیں گے آج کے دس سال بات کہ وہاں پہ جو ایروپلینز ہوں گے ان میں پائلٹس کی جو ضرورت ہے نا وہ بلکل ہی ختم ہوگی تو وہ جو ایروپلین ہے نا وہ بلکل ہی اے آئی کے اس رولز کے مطابق چلے گی یعنی آٹومیٹکلی چلے گی ویڈاؤٹ اینی پائلٹ تو یہ بہت ہی ایک نیویشن ہے جو کی بلکل ہی یعنی اس چیز کو یعنی بلکل ہی یعنی تمام لوگوں کو شوق کر دے گی تو یہ یعنی بہت زبردست چیز ہے مگر اس کا یعنی ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس اپنے یہ جو پائلٹ والی جوب ہے نا ان سے یعنی بہت لوگوں کو یعنی تھوڑا سا نقصان ہوگا کیونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنز آج کل دن بہ دن اتنی زیادہ انویٹ ہو رہی ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ آج کل کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آج کل جو پروگرامز رنگ کرتے ہیں اس میں بھی اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتا دے کہ آپ یہ پروگرام رنگ کر دے تو وہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ اس پروگرام کو ایزلی رنگ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو کمپائل کر کے تو بندے کو آج کل اس کے ٹودز بن رہے کی بندہ یعنی حیران اور دنگ رہ جاتا ہے تو اتنی ترقی کی ہے تو کمپیوٹر کی جو یہ دنیا ہے بہت ہی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اور ہم لوگ جو ٹوانٹی فارس سنچری میں جی رہے ہیں ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ ہم یعنی بہت سٹراغل نہیں کرنا پڑتا ہے بس انویشنز ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم بیسکلی پاکستانی ہم لوگ اس چیز میں کام نہیں کر رہے ہوتے مگر دوسرے ممالک میں ان چیزوں پر بہت ہی زیادہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ان چیزوں میں بہت یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں میں اپنے آپ کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی ان چیزوں کو ایڈوب کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی تھوڑے اس معاملے میں تھوڑا سیریس ہونے کی ضرورت ہے تو ہم بھی یعنی ہم بھی آگے دنیا کے ساتھ تھوڑا سا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ایسی ہم لوگ رہیں گے ایسی بیٹھیں گے ہم لوگ اسی طرح کرپشن میں ڈوبے رہیں گے اسی طرح ہم لوگ کام چوری کرتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں الٹا ہمارے ملک میں جو انسٹیبلیٹی ہے وہ مزید انکریز کر سکتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ساروں کو یعنی یعنی تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی تھوڑے اپنے آپ کو یعنی اس میار پر لانا ہوگا کہ ہم لوگ تھوڑا سا محنت کریں اور تھوڑی سی یعنی کمپیوٹر کی اس فیل کو یعنی ہم لوگ بہت سیریز طریقے سے لیں کیونکہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ تقریبا پوری آئی ٹی بیسٹ ہونے والی ہے اور تمام کمپیوٹر بیسٹ ہونے والی ہے تو جو اب کمین یئر سے ان میں یعنی ایسی آٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی کہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی بس بندہ سامنے سے لکھے گا کہ مجھے کون سی بیماری ہے اس طرح کے علامات میرے اندر ظاہر ہو رہے ہیں تو وہ جو آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بندے کو ڈاکٹر بن کے مطابق اس کو جوابات دے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ بندوں کو اسپیتالوں کے جو ٹھوکر کھانے نہیں پڑھیں گے وہاں پہ اپنے گھنٹے ضائع کر وہاں پر نہیں جانا پڑے گا پیشنٹ کو تو اس سے یہ ہوگا کہ دنیا بہت ہی ریولوشنائز ہو جائے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز کو اس فیلڈ کو ایڈوپٹ کر لیں تو کمپیوٹر بہت ہی نسیسری ہے آج کل کی اس دور میں اگر کسی کو کمپیوٹر آتا ہے تو مجھ لگتا نا یعنی وہ بندہ آج کل کی اس دور میں بہت اس یعنی تعلیم کو بلکل یعنی سیریس لی لے اس پر یعنی محنت کرے اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی مستحکم بنائیں اور ان چیزوں میں جو ریولوشن آرہی ہے اس میں ہم لوگ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں تو اس طرح کی کام کرنے کی ہم ساروں کو ضرورت ہے تو ہم ساروں کو یہ اہد کرنا ہوگی کہ ہم لوگ بھی کمپیوٹر کے اس یعنی ایڈوکیشن کو سیریس لے تو آج بس یہ ایک چھوٹا سا ٹوپک تھا جو میں لوگوں کے سامنے لے کر آیا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ ساروں کو یہ ویڈیو میرے گروپ میں تو آئی نید مور سبسکرائبر اور آئی نید آپ مجھ میرے چینل اور اگر آپ لوگ میرے ان ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو انشاء اللہ میں تھوڑا اور امپروف کر آپ لوگوں کے لئے اچھا اچھا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لاؤں گا جس آپ